اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حفظہ فرید فوڈ سیکرٹ آج میں آپ کو پین ویل سمو سے بنانا سکھاؤں گی جسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پورے رمضان استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنی افتاری کو بھرپور انداز میں انجوئی کر سکیں اور ہر رس بنانے کے جھنجر سے بھی چھٹکارہ پا سکیں بلکل آسان اور صرف چند منٹ میں پین ویل سمو سے ریڈی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نیوں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر ایک باول لیں گے اندر سے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اب ہم ایک کٹوڑی بھر کر میدے کی لیں گے ہم اس کو چھلنی سے گزار لیں گے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل نہ رہ جائے یہ دیکھیں اس طرح چھانیں گے دیکھیں کتنا سمورتی فوم میں آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چتھائی چمچ سابت زیرہ ڈالیں گے اور تھری کھوارٹر چمچ ہم اس کے اندر نمک آڈر کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اب میں ایک بڑا چمچ گھی ڈالوں گی گھی ڈالنے سے پینی ملز زیادہ کرسپی ہوں گے ہم اس کے اندر اویل یوز نہیں کریں گے اویل نہیں ڈالیں گے اب ہم تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں ہاتھ کی مددس ہم اس کو مکس کریں گے اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے گھی ڈالا ہے اور جو میدہ ہے وہ دونوں یک جان ہو جائیں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے مگر ڈونٹ وڑی آپ نے اس کو بہت ہی آرام رام سے کرنا ہے یہ پروسیس کیونکہ اگر یہاں پہ گھر بھر ہوگی تو آپ کے پینی ملز صحیح نہیں بنیں گے اس لیے میرے ہر سٹیپ کو آپ نے فولو کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی جو ہیں وہ اچھی بنیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ارام ارام سے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو تھوڑے تھوڑے باؤل نظر آ رہے ہیں باؤل بننا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بس ریڈی ہو چکا ہے جو ہم نے امیزہ بنایا ہے آپ دیکھیں اب اس سٹیج پر آ کے آپ اس کو ہاتھ میں پکریں گے اور یہ دیکھیں جب آپ کو باؤل لگے نا اس طریقے سے ہو جائے کہ باؤل بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو امیزہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہمارا امیزہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو چلے اب ہم اپنے نیکس سٹیپ کراتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کون سا کرنا ہے ہم نے اب ہم اس میں لیٹل وارٹر ایڈ کریں گے وارٹر ایڈ کرتے جائیں گے اور جہاں لگے کہ وارٹر کم ہے تو اور ڈال دیں گے دیکھیں اب اس کو ہم پانچ میٹ تک مسلتے رہیں گے بلکل اس طرح مسلیں گے بہت ہی آرام سے آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے وارٹر ایڈ کرتے جائیں گے اور ڈال بناتے جائیں گے یہاں پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ہماری ڈو ہے میدے کی جو جو ہوگی وہ نہ ہی زیادہ سکت ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم ہونی چاہیے کیونکہ اگر سکت زیادہ ہوگی یا نرم زیادہ ہوگی تو ہماری جو ڈو ہے جو ہم نے پین ویلز بنانے ہیں وہ اس طرح نہیں بنیں گے جس طرح ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اب اس کی کنسسٹینسی چک کر لیں بلکل اس کنسسٹینسی میں آ جائے تو سمجھیں ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اب ہم اسے پندرہ میٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے کسی بھی پلیٹ کی مدد سے تب تک ہم باقی میزہ ریڈی کرتے ہیں یہ میں نے ون کے جی آلو لیے تھے اور اوبال کا فریج میں اوہر نائٹ تک رکھ لیے تھے اب میں اسے گریٹ کی مدد سے اس طرح جوب کروں گی یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آلو میں نے ایٹی پرسنٹ باول کیے تھے اور ٹونٹی پرسنٹ کچھے تھے آپ اس کو ہینڈ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بٹھ گٹلیا رہ جائیں گی اور پین ویلز ہمارے صحیح نہیں بنیں گے تو میں تو آپ کو یہی پریفر کروں گی کیونکہ آپ اس کو گریٹ کی مدد سے کریں یہ تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمیں تمام آلووں کو اس طرح سے گریٹ کر لوں گی تاکہ جب ہم پین ویلز بنائیں تو ان کے اندر آلووں کی مدد سے مسئلہ کریئٹ نہ ہوں وہ ٹوٹے نہ اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم اس کے اندر مسائلہ اٹھ کریں گے اب میں جب اپاہ! وہ یہاں استعمال دی , ماتل کو آیا لیا ہے وہ ہے ہف نصفاتیاں لیکن دور میں دGUاب میں ہے ایک چمچ میں نے دادری مچ لی ہے ایک چمچ میں نے قصوری میتھی لی ہے تین چمچ میں نے کون فلور کے لیے ہیں اور تین سے چار چمچ میں نے سبس میچے چوب کر لی تھی ان کو لیا ہے اور پدینے کے چند پتے چوب گئے تھے اب میں ان تمام انگریڈینس کو عالموں کے مکشر میں ڈال لوں گی ابھی کلیس طریقے سے ڈال لیں گے اور مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اب میں اس کو کسی بھی چمچ یا ہینڈ کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ جو انگریڈینس ہیں وہ یک جان ہو جائیں اور عالموں کے اندر بھی تمام جو مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ جذب ہو جائیں اب میں آپ کو ہینڈ کی مزے سے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو مسلنا اچھی طرح سے پورے پانچ میٹہ کا ہم اس طرح مسلتے رہیں گے تاکہ جو نمک میچ وغیرہ ہے وہ یک جان ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح مسلتے رہیں گے تو دیکھیں ریڈی ہو گیا یہ سب میں نے مکس کر لیا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے نوٹ تو کیا ہوگا کہ آلبوں کے میزے نے ابھی تک پانی نہیں چھو رہا حال ناکہ اس کو دس میٹ ہو گئے ہیں اب انہوں نے پانی کیوں نہیں چھو رہا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو میں آپ کو اس کی کنسسٹینس سے چک کر آ دوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ ریڈی ہو گیا آپ اس کو جب پینی ویلز میں ڈال کر فرائی کریں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے اب یہاں پر ہم ایک بیل نہ لیں گے اور اس پر تھوڑا آٹا سپرینکل کریں گے تھوڑے سی میدے کی ڈو لیں گے اور اسے ہین کی مدد سے پھلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پھلانے کے بعد اب ہم اسے بیلنے سے بیلیں گے جب تک بھریق نہ ہو جائے سائز پر بھی کریں گے درمیان سے بھی کریں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے اکول ہو جائے کہیں سے موٹی یا کہیں سے پتلی نہ رہ جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم بیلتے رہیں گے اور جہاں پر ہمیں لگے کہ روٹی چپک رہی ہے بیلنے سے تو ہم تھوڑا سا اور آٹا سپنکل کر دیں گے یہاں پر روٹی بری تھی اور بیلنا چھوٹا تھا تو اس لئے پھر میں نے دستر خان پر پھلا لیا تھا روٹی کو اور اس پر اس طرح میں بیلتی رہی تھی بلکل اس طرح پتلی روٹی ہونے چاہیے ہی دیکھ لیں آپ اگر موٹی ہوگی تو کریسپی نہیں بنے گی اب ہمیں کٹوری میں ڈیڑھ چمچ میدہ ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دیں گے اور اس کے ایک فلوئٹ میسٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا وارٹر ڈال کرتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں یہ پانی کا میں تھوڑا اور ڈال لیں گے مکس کریں گے تو لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی ہمارا فلوئٹ میسٹر ریڈی ہو گیا ہے اب جو روٹی تھی اس کی پر ہم امیزہ ڈالیں گے جو ہم نے بنایا تھا ہم سارے امیزے کو اس روٹی پر پھلا دیں گے میں فورک کی مدد سے کر رہی ہوں آپ ہین کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سائز پر ہر طرف ہم اس کو پھلا لیں گے ایک پتلی لیر بنا لیں گے امیزے کی یہ دیکھیں میں ہین کی مدد سے بھی کر لیا تھا بلکل اس طرح سے ہم کریں گے اب ہم اس کا رول بنائیں گے رول بناتے وقت آپ نے ایک بات کا دھیانک نہ ہے کہ رول آپ نے ٹائٹ بنانا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ بھرے دیکھیں اس طریقے سے ہم ٹائٹلی رول کرتے جائیں گے اب یہاں ادھر اینڈ آگے نا اب یہاں پر آگے ہم نے جو فلویڈ مکچر بنایا تھا بول لگائیں گے دیکھیں اس پون کی مدد سے اس طریقے سے ہم مکچر لگائیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے دبا دیں گے یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رول دوبارہ سے اوپر نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سے دوبارہ رول کریں گے ہلکے ہاتھوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کرتے جائیں گے تھوڑا سا رول کریں گے ہلکے ہاتھوں یہ ایسے اچھا اب یہ جو اس کی اوپننگ ہے یہاں پر بھی ہم تھوڑا مکچر لگائیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم اسے کاٹیں گے کاٹتے وقت اپنے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک انچ کا گیپ دیتے جانا ہے اور ہلکے ہاتھ تو کاٹنا ہے سخت ہاتھوں کاٹ ہوگئے تو پھر اس کی شیپ خراب ہو جائے گی دیکھیں اس طریقے سے ہم کاٹیں گے بلکل ایک شیپ میں اپنے کاٹ نہیں ایک سائز میں یہ میں نے ساری کاٹ لی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہاں میں میں نے پینی ویلز دو شیپ کی کارٹنگ ہے ایک شیپ جو ہوتا ہے شیپ اس میں بھی کارٹنگ ہے اور دوسرے ٹرائینگل شیپ میں بھی کارٹنگ ہے ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور پورے ماہ رمضان جوز بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں یہ قراب نہیں ہوں گی پورے ون منز تک یہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں میں نے سرکل شیپ میں بھی کارٹنگ ہے اور ٹرائینگل شیپ میں بھی کارٹنگ ہے اور دیکھیں صرف ایک اپ مہدے سے میں نے اتنے زیادہ پین ویلز بنا لیے ہیں جو میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی تھی اس کا لنک میں آپ کو اوپر شیئر کر دیتی ہوں کہ گھر میں ہم کسوری میتھی کیسے بناتے ہیں اور ہر دی گھر میں کیسے بناتے ہیں اس کا بھی آپ کو لنک شیئر کر دی ہوں یہاں پر میں نے ایک پین لیا تھا اور اس کے اندر میں نے اوئل گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا فلم ہمارا ہائی ہونا چاہئے جب دیکھیں اوئل گرم ہو گیا ہے تو ہمیں لو ٹو میڈیم فلم رکھ لیں گے اب دیکھیں جو ہم نے پین ویلز بنایا تھے اس کو میدے کی ڈو جو ہم نے فلویڈ میچچر بنایا تھا اس کے اندر ڈپ کرتے جائیں گے اور پین میں ڈالتے جائیں گے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ نہ جال جائے اب یہاں ہم فلم لو ٹو میڈیم رکھیں گے تاکہ جو پین ویلز ہیں وہ اندر تک فرائی ہو جائیں اور کرسپی بنیں دیکھیں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے فلم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے پہلے آپ نے ہائی رکھنا ہے جب اول گرم ہو جہاں پھر اپنے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اگر تھنڈے اول میں ڈالو گے تو وہ تاکہ چپک جائے گا تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اب تین چار پین ویلز ہم موڈ ڈالیں گے یہیں احتیاط سے ڈالنا ہے اب ہم بہت احتیاط سے ہائی چینج کریں گے یہ دیکھیں پرام سے ہم نے یہ پروسیس کرنا ہے سائیڈ چینج کریں گے ہم اس کی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے بہت مزے کی آ رہی ہے دل کر رہے ہیں ابھی بندہ کھا لے دیکھیں گولڈے گولڈے کلر آنا شروع ہو گئے یہاں پہ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے مگر ڈونٹ وری دیکھیں ماشیلہ سبحان اللہ کتنے کرسپی کتنے کلر فول بن کے ریڈی ہوئے ہیں کتنا سنہری کلر آیا ہے کتنے مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں ماشیلہ سبحان اللہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اب ہم اسے سٹینر کی مدد سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ جس کے اندر اوئل وغیرہ ہے وہ نکل جائے دیکھیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشیلہ سبحان اللہ کتنے مزے کے بنی ہیں اب آپ اسے کسی بھی کیچ اپ یا رائتے کے ساتھ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں امیمانوں کے سامنے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو لگے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی نولیج میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں گے آپ پھر ملوں گی ایک نئی مزے دار اور کرسپی ریسپی کے ساتھ تب تک حفظہ فرید کو دیں اجازت اللہ حافظ